ماں کے کہنے پر سمیترہ نے ایک پرانی حویلی میں بسائی چھوٹے گاؤں میں اپنے پڑوسی رہی سے پیار کرنے لگ گئی لیکن حویلی کی ڈراؤنی اور پوتیا واتاورر نے ان کی محبت کو ایک نیا موڑ دی دیا ایک رات جب سمیترہ اکیلی حویلی میں تھی وہ احساس کرنے لگی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے اس کی اوڑ دیکھا اور کوئی نہیں تھا دھیرے دھیرے اس کی چال میں آواجیں سنائے دینے لگی لیکن وہاں چانک بند ہو گئی ڈر کے ساتھ وہاں اپنے کمرے میں بھاگ گئی دن بیٹھتے گئے لیکن سمیترہ کے ڈر کا سایا کم نہیں ہوا روی کو بھی اس کی پریشانی کا احساس ہوا لیکن وہاں اس کی چنتہ کو ٹھکرا نہیں سکا اس نے تیہ کیا کہ اسے ساتھ لے کر حویلی میں رہنا ہوگا تاکہ اس کی چنتہ کو دھوڑ کیا جا سکے ایک رات روی اور سمیترہ نے حویلی میں ایک بڑی کھوچ کی انہوں نے کہرائی سے انبھو کیا کہ حویلی کی اندر کچھ برا چھپا ہوا ہے انہوں نے ایک پرانے کتاب کی کھوچ کی اور پایا کہ حویلی کی کہانی اتینت بھیانک ہے یہ حویلی ایک سمیے میں ایک سمرات کی تھی جو اپنی پریمیکہ کے ساتھ اسے بسایا تھا لیکن ان کی پریمیکہ نے انہیں دھوکہ دی دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا ان کے دھوکے کارن سمرات نے اپنے دل کو حویلی کے ساتھ بسا لیا ان کی آتما اب بھی وہاں ہے جو ہر رات نئے رہ سمیے طریقے سے ان کی پریمیکہ کی تلاش میں گھومتا ہے رویوٹ سمیترا کو یہ کھوچ تراؤنی لگی لیکن انہیں اسے نکارہ نہیں انہوں نے ایک پران لیا کہ وہ سمرات کی آتما کو شانتی دلائیں گے اگلی رات وہ حویلی میں گئے اور اپنی یوچنا کو کاریانویت کرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ منترج اپنے لگے اور پری آتماوں کو بھلا لیا سمرات کی آتما آئی اور ان سے باتیں کی وہ دکھی تھا اور اس کی پریمیکہ کی تلاش میں ابھی بھی الجا ہوا تھا رویوٹ سمیترا نے اسے دھیرے دھیرے سمجھایا کہ اسے ہی اپنے دکھ کو چھوڑ دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے سمرات کی آتما دھیرے دھیرے شانت ہونے لگی رویوٹ سمیترا کی پریاسوں نے اسے آتما سمرپن کا احساس کرا دیا دھیرے دھیرے ہویلی میں دراؤنی آوازیں اور عجیبوں کھٹنائیں تھم گئی رویوٹ سمیترا نے ایک دوسرے کے آشیکی کو اور بھی مجبوط کر لیا ان کی پریم کہانی اب ہویلی میں ایک نئی شروعات کی تھی وہ ساز میں خوشیوں کی ایک نئی دنیا بسانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اس دہر رویوٹ سمیترا نے دھر کو پار کرتے ہوئے اپنے پیار کی جیت کی اور ہویلی کو ایک سندر پیار اور سمان کا گھر بنا دیا ان کا پیار اور ساتھیپن ہر دکھ کو ہرانے میں سکشم تھا اور ان کی کہانی گاؤں کے لوگوں کے بیچ ایک اور رومانچاک اور بھیانک انباؤں کے روپ میں ثابت ہوئی موسیقی